ابھی کی بڑی خبار راج صبح میں بھی دلی سیوہ بل پاس ہو چکا ہے زوردار بحث کے بعد دلی سیوہ بل پاس تو لوگ صبح کے بعد اب یہ اچھ صدن میں بھی راج صبح میں بھی یہ بل پاس ہو چکا ہے ابھی کی بڑی خبار آپ کو بتا دیں تو ایک بڑی جیت سرکار کے لیے جس طریقے سے پورا بپکش ایک جھٹ ہو گیا تھا اس ماملے میں لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ ہوا نہیں بپکش گھٹ بندھن کے لوگوں کو اور یہاں بھی سرکار کی جیت ہوئی ہے اور اس لحاظ سے یہ جیت محتمون ہو جاتی ہے کیونکہ سرکار کے پاس راج صبح میں بہمت کا آقڑا نہیں ہے لیکن جو انکو کا گھنیت ہوتا ہے وہ سادھنے میں سرکار سفل ہوئی ہے اور اس طریقے سے راج صبح میں بھی یہ بل پاس اور بل کے پکش میں 131 ووٹ پڑے ہیں یہ ایک بہت بڑی کامیابی سرکار کے لیے ابھی کی جو تازہ جانکاری ہمیں مل رہی ہے کہ بل کے پکش میں کل 131 ووٹ پڑے ہیں تو زوردار بحث ہوئی ہے اور اس کے بعد آخر کا راج صبح میں بھی یہ بل پاس ہو چکا ہے سرکار کے لیے ایک بڑی جیت بل کے پکش میں 131 ووٹ پڑے ہیں اور ویروت میں 102 ووٹ پڑنے کی سوچنا مل رہی ہے یعنی بلکل سیف مارجن کے ساتھ یہ بل وہاں پر راج صبح میں بھی پاس ہو چکا ہے پکش میں 131 ووٹ پڑے ہیں اور ویروت میں 102 راج صبح سے بھی دلی سیوہ بل پاس تو راج صبح کا جو گھڑی تھے وہ بھی بلکل پوری طریقے سے سرکار کے پکش میں 238 کل سانسد راج صبح میں 119 سانسدوں کی ضرورت پڑنی تھی لیکن آپ دیکھنے کی اس طریقے سے 131 ووٹ پڑ گئے ہیں ویجے پی کے پاس دراصل ورتوان میں راج صبح میں 92 سانسد ہیں اس کے ہاتھ سے 131 سانسدوں کا سمرتھن ملنا یہ بڑی بات ہے میں یہ بیل جو بارتھن ڈیتھ ریجسٹریشن کا آیا ہے جنم اور مرکتی کا میں بیل کو میرے پارٹی ویجو جنتا دل کے طرف سے سمرتھن کرتی ہوں اور آئیے سیدھے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے ساتھ روی کانت ہمارے سہیوگی جڑ گئے ہیں روی کانت سرکار کے لیے بڑی جیت راج صبح سے بھی یہ بیل پاس ہو چکا اور سب سے مہتپون یہ کہ 131 ووٹ پڑے سرکار کو بلکل پہلے یہ مانا جا رہا تھا کہ 139 ووٹ پڑ سکتے ہیں ویپکش کو لیکن ویپکش کے جو ووٹ ہے وہ بھی کم ہوئے اور سرکار کے جو ووٹ تھے وہ دو ووٹ بڑ گئے ہیں اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ سرکار کو جتنے ووٹ ملنے تھے اس سے دو ووٹ زیادہ ملے ہیں اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو جب بحث ہو رہی تھی اس میں بھی جو سکتا پکش تھا وہ پوری طرح سے کانفیڈنس میں تھا اور امیت شاہ نے آج ایک لمبا بھاشن دیا ریپلائی کے روپ میں اور اس میں لگاتار وہ کانگریس کو بھی گرتی رہی اور آمادی پارٹی کو بھی گرتی رہی بیچ بیٹ میں ہنگامہ بھی ہوا لیکن امیت شاہ نے یہ چیلنج کر دیا تھا گرہ وانتری امیت شاہ نے یہ چیلنج کر دیا تھا اپنی ریپلائی کے دوران ہی کہ اگر نمبر یہاں پر ہیں تو اس بل کو گرا کر کے دکھائیں تو یہ کانفیڈنس ستہ پکش کا پہلے سے ہی دکھائی دیا رہا تھا اور وہی ہوا پہلے موقع روپ سے ووٹنگ ہونی تھی لیکن وپکش نے اس پہ دیویجن کی مانگ کی اور دیویجن جو سباپتی تھے انہوں نے ڈیویجن دیا اور اس کے بعد بوٹنگ ہوئی جس میں ستہ پکش کی جیت ہوئی ہے روی کانت ایسا لگتا ہے کہ آخر آخر تک وپکش کے کچھ اور سانسد ٹوٹ گئے اور انہوں نے سرکار کو سمرتن دے دیا اس بل میں نشت روپ سے کم سے کم دو سدس ایسے رہے ہیں جن کا آنکلن پہلے نہیں کیا جا رہا تھا یہ مانا جا رہا تھا کہ وہ وپکش کے ساتھ ہوں گے لیکن وپکش کے کھے میں کے دو سانسدوں نے کراس ووٹنگ کی ہے ایسا لگ رہا ہے اور جو بی جے پی کا آنکلہ بن رہا تھا اس میں بی جے پی کو دو ووٹ زیادہ ملا ہے اور یہ جو دو ووٹ ہے یہ نشت روپ سے کراس ووٹنگ کے کاران ہی آیا ہوگا جو کی وپکش کی ایکتہ کے لیے بھی سوال ہے کیونکہ اس سمیں جبکہ وپکش انڈیا بنا کر کے اور گڑ بندر بنا کر کے لگاتار دعوے کر رہا ہے کہ وپکش کی ایکتہ ہے اس بل میں یعنی انڈیا بنانے کے بعد انڈیا گڑ بندر منانے کے بعد پہلی یہ ووٹنگ تھی جس میں وپکش بکھرا ہوا نظر آیا اور آئیے سیدھے میں آپ کو ذرا لیے چلتا ہوں عام آدمی پارٹی کے دفتر سے ہمارے ساتھ دیپک ہمارے سیوگی جڑ گئے ہیں تو ایک طریقے سے یہ بڑی ہار ہے عام آدمی پارٹی کے لیے دیپک وہاں پر کیا ماحول کیا دیکھ پا رہے ہیں آپ اور کیا کسی نیتا سے آپ کی بات اس پر ہو پائی ہے کوئی پرتکریہ بھی مل پائی ہے دیکھیں کلیش عام آدمی پارٹی میں اس وقت کافی سناپن ہے کوئی نیتا یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن جو دلی کے مکھے منتری اور عام آدمی پارٹی کے راستے سنیو جا گروین کیجریوال ہیں وہ بس تھوڑی دیر میں دس بچ کر پندرہ منٹ پر اپنا وقت اوے رکھیں گے اس مورے ماملے میں اپنی بات رکھیں گے کہ آخر کس طریقے سے انہوں نے سمرتن جھٹانی کی لگاتار کوشش کی پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ الگ الگ پارٹی کے نیتاؤں سے مل رہے تھے ملاقات کر رہے تھے سمرتن جھٹانی کی کوشش تھی کوشش لوگ سبہ میں نہیں کوشش راج سبہ میں تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہاں پر NDA اتنا مجبوط نہیں ہے لیکن جس طریقے سے اب ووٹنگ ہوئی ہے اس میں جس طریقے سے جو نمبر آیا ہے آنکڑا آیا ہے وہ نیراش کر دینے والا ہے تو لگاتار جس طریقے سے سنجھے سنگھ بھی نیلمبیت چل رہے ہیں ایک ووٹ تو ان کا بھی کم ہو گیا ہے تو اس طریقے کی تمام چیزیں ہوئی ہیں تو ان تمام چیزوں پر ارون کیجریوال خود اپنی بات رکھیں گے لیکن ایک بہت بڑا سیٹ بیک ضرور ہے ارون کی سرکار کے لیے کیونکہ مشکلیں اب بڑھ جائیں گی جو بورڈ اب تیار کیا جائے گا جو بورڈ یہ ٹے کرے گا کہ ادھکاریوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے کس کی ہونی ہے کس طریقے سے ہونی ہے اس بورڈ میں دو ادھکاری ہوں گے ارون کیجریوال کے ساتھ حالانکہ چیئرمن ارون کیجریوال ہوں گے لیکن دو بڑے ادھکاری یعنی کی چیف سیکرٹری اور پرینسپل سیکرٹری بھی ہوں گے اس میں جو بہومت کا فیصلہ ہوگا اس کو ال جی کے پاس بھیج دیا جائے گا فریل جی اس کو اپروو کر دیں گے تو فیصلہ مان لیا جائے گا تو یہ آپ مان کے چلیے کہ اگر دونوں ادھکاریوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اس ادھکاری کا ٹرانسپر کرنا ہے تو اسے ارون کیجریوال کو ماننا ہی پڑے گا تو ان کے ہاتھ میں اب زیادہ کچھ رہا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ لگاتار عام آدمی پارٹی اور ارون کیجریوال سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے حالانکہ سپریم کورٹ بھی پارٹی اس کو لے کر گئی ہے تیپک اشارہ کر رہے تھے کہ ایک طریقے سے بپکش کی ایکتہ میں درار والی چیز بھی صاف ہو گئی ہے کیونکہ جتنے ووٹ ملنے تھے سرکار کے پکش میں اس بل کو لے کر اس سے زیادہ مل گئے 131 جو ہمیں جانکاری مل رہی ہے 131 سانسدوں نے اس بل کے سمرتن میں ووٹنگ کی ہے جبکہ دلی سیوہ ویل کے ویروت میں 102 ووٹ ہی پڑے ہیں روکنٹ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سانسد بھون سے ایک بار پھر سے میں ان کا روک کرنا چاہوں گا روکنٹ سرکار کے پکش میں یہ آکڑا کیسے گیا ذرا اس کے وارے میں سمجھائیے دیکھئے جو ستہ پکش کیا آکڑا تھا اس سے دو ووٹ زیادہ ملنے کا مطلب ہے کہ ویپکش کی ایکتہ میں کہیں نہ کہیں ابھی بھی کچھ کمی ہے دو کراس ووٹنگ ہوئی ہیں جس کے کارن ویپکش کو دو ووٹ انوان سے زیادہ ملے ہیں اور یہی کارن ہے کہ جو ویپکش کا گڑبندن ہے اس کو لے کر کے اب سوال اٹھیں گے کہ پہلے ہی ٹیسٹ میں وہ فیل ہوئے ہیں کیونکہ انڈیا گڑبندن بننے کے بعد ابھی تک ایسا کوئی ٹیسٹ ان کا نہیں ہوا تھا ربکان بیچ میں روک رہا ہوں پربیش فرما بول رہے ہیں میں آوں گا ربکان تاب کے پاس پربیش فرما کو سنتے ہیں جس نے ہمارے دیش کو لوٹ کے کھایا ان کا گڑبندن ہے کیونکہ ان کی دکان موڈی جی چلنے نہیں دے رہے ہیں تو ابھی یہ ساری باتیں جنتا کے سامنے آ گئی ہے اور میں اپنے انڈیا کے سبھی ساتھیوں کا دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے بل میں ہمارا ساتھ دیا تو بی جے پی کے سانسدوں کو آپ سن رہے ہیں کس طریقے سے ان میں اتصاہ نظر آ رہا ہے راج سبھا میں بھی دلی سیوہ بل پاس ہو چکا ہے لوگ سبھا کے بعد راج سبھا سے بھی یہ بل پاس ہو گیا علاقی زوردار آج بحث ہوئی آپ دیکھ رہے اتیاز کس طریقے سے بپکش کی طرف سے باتیں رکھی گئی تھی اور اس کے بعد امیت شاہ نے تنس کستے ہوئے چوٹیلے انداز میں ہر سوال کا وہاں پر جواب دیا اور پوری طریقے سے اسے سمیدھانک بتایا جب ووٹنگ کی پرکریہ شروع ہوئی تو آج پرچی کے ذریعے ووٹنگ کی گئی ہے چونکہ مشین میں کوئی تقنیقی کھامی آ گئی تھی اور اس ووٹنگ میں سرکار کے پکش میں یعنی بل کے سمرتن میں 131 سانسد نظر آئے اور 102 اس کے ویروت میں تھے یعنی بہمت کے ساتھ لوگ سبھا کے بعد راج سبھا سے بھی دلی سیوہ بل پاس ہو چکا ہے ابھی کی سب سے بڑی خبر اور بس کچھ دیر میں ارویند کیجریوال کی پریس کانفرنس بھی ہوگی یہ بھی ایک اہم جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے اور سیدھے میں آپ کو لیے چلتا ہوں کانگریس دفتر جینیندر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہمارے ساتھ یوگی جینیندر جو بپکش کا گھٹ بندھن تیار ہو رہا ہے اس کے لیے ایک بڑا جھٹکا کیا اسے مانا جائے کیونکہ دو ووٹ جو انوان تھا انوان سے دو ووٹ کم مل ہیں بپکش کو اور سرکار کے پکش میں دو ووٹ زیادہ چلے گئے اب بلگل دیکھئے کانگریس گھٹ بندھن یعنی جو انڈیا گھٹ بندھن ہے اس نے پوری کوشش کی ہوئی تھی کہ جو دلی بل ہے اسے راجی سبھا میں روکا جائے سنکھیا بل کے آدھار پر لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سنکھیا بل سنکھیا کے آدھار پر جو ہے وہ ستہ پکش نشیطور پر پہلے سے ہی ہاوی تھا اور نہ صرف آم آدمی پارٹی کے جو راجبہ سانسد ہیں سنجیس سنگھ ان کی برخواستگی اور اس کے علاوہ کانگریس کے بھی جو پورو پردھان منتری ہے من موہن سنگھ ان کی بھی انوپستیتی رہی اور اس وجہ سے جو ستہ پکش ہے جو ستہ پکش ہے وہ سنکھیا بل کے ماملے میں بھاری رہا ہاوی رہا اور یہ پہلے سے ہی لگ بک نردھارت لگ رہا تھا کہ دلی بل نہ صرف لوگ صفحہ بلکہ راجعہ صفحہ میں بھی سنکھیا کے آدھار پر بھاری پڑھنے والا ہے اور کوئی دکت نہیں آنے والی ہے لیکن جس طریقے سے نہ صرف لوگ صفحہ میں بلکہ راجعہ صفحہ میں بھی چاہے ہم اس کو ویسر سی پی کی بات کریں یا بیڈی کی بات کریں فلور مینجمنٹ ستہ پکش کا بہتر نظر آیا اور جو دعوے کیے جا رہے تھے ویپکش کی طرف سے کہ ہم دلی بل بھوکنے میں کامیاب ہوں گے وہ نظر جنیندر آپ کے آڈیو میں تھوڑی دکت آ رہی ہے دوبارہ میں آپ کے پاس آوں گا اپنے درشکوں کو ایک پر پھر سے بتا دے کہ دلی سیوہ بل کے ویروت میں 102 ووٹ پڑے اور سرکار کی طرف 131 سانسد تھے اور ایسے میں بہت آسانی سے لوگ سبح کے بعد راجس سبح سے بھی یہ بل پاس ہو گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے تمام سیوگی جڑے ہوئے ہیں جنیندر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کانگریسی کھیمے میں کس طرح کی حل چلے ہو آپ تک پہنچائیں گے عام آدمی پارٹی میں اس وقت کس طرح کی پرتکرائیں مل رہی ہیں یہ آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ دیپک جڑے ہوئے ہیں اور روی کانت بھی ہمارے ساتھ لگاتار موجود ہیں روی کانت اب آپ کے پاس ایک بار پھر سے میں آنا چاہوں گا ذرا یہ بتائیے لوگ سبح میں تو کھر سرکار بہومت میں ہے اور آسانی سے وہاں پر یہ بل پاس ہونا تھا ہو بھی گیا راجس سبح میں بھی اگر سرکار کو اتنی بڑی جیت مل جاتی ہے اس کے کیا معنی مطلب آنے والے دنوں میں نکالے جائیں گے نشت روپ سے ایک بل کے پاس ہونے کے بعد جو ستہ پکش ہے وہ اور حاوی ہوگا بی جی پی حاوی ہوگی اور بی جی پی لگاتار انڈیا گڑ بندھن کا مزاک اڑاتی رہی ہے اور یہ بھی کہتی رہی ہے کہ انڈیا اس کا نام نہیں ہونا چاہیے اب اس میں صاف ہو جائے گا اور بی جی پی یہ کہنا شروع کرے گی کہ جو انڈیا گڑ بندھن منایا ہے وہ بھی اس میں بھی ایکتہ نہیں ہے دیش میں تھی رہی ہے اب اس کے جو حملہ ہے وہ اور تیج ہوگا اس کے تیور اور تیج ہوگے ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی ہار مانی جائے گی کیونکہ ایکتہ دکھانا ہی سب سے اہم بات تھی انڈیا گڑ بندھن کا اور جیسا کی لگاتار امیت شاہ بھی اپنے بھاشن میں کہہ رہے تھے کہ جس کیجریوال کا آپ ساتھ دے رہے ہیں جیسا آمادوی پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں وہ پل کل کو آپ کو اٹھیں گا دکھا دیں گے انہی شبدوں میں امیت شاہ نے آج دیکھیں ایک بات تو لگ بھر تیت تھی میں جینیندر کے پاس اب جانا چاہوں گا اس سوال کے ساتھ کہ یہاں پر انک گڑنیت کے حساب سے اگر ہم دیکھیں لوگ سبھا ہو یا پھر راجی سبھا سرکال کے لیے بہت مشکلاتیں رذر نہیں آ رہی تھی یہ دراصل ایک پرسپشن کی لڑائی زیادہ دکھ رہی تھی جینیندر تو کیا اس لڑائی میں بھی اب ستہ پکش میں جو لوگ ہیں بی جے پی وہ بہت آگے نکل گئے بی پکش سے بلکل دیکھیں لیکن راجی سبھا میں جو لڑائی تھی وہ نزدیکی لڑائی تھی لیکن صاف طور پر دکھ رہا ہے کہ راجی سبھا میں جو بی پکش کا فلور بینجمنٹ تھا وہ ستہ پکش کے فلور بینجمنٹ کے مقابلے اس کے پیچھے کم تر رہا اور اس کی وجہ سے جو ستہ پکش کا فلور بینجمنٹ تھا اس نے کامیابی حاصل کی اور پہلے سے ہی انک گنیت کے ماملے میں چاہے وہ بی جڈی کا سمرتھن ہو یا وائی آر سی پی کا سمرتھن ہو ستہ پکش کے پاس دلی بل کو پاس کروانے میں بہت مشکل نہیں آنے والی تھی لیکن یہ ٹیسٹ تھا ویپکش کا ویپکشی گھڑ بندھن انڈیا کا جس میں کہ وہ کہیں نہ کہیں ناکام نظر آئے اور اس وجہ سے جنیندر جنیندر بیش میں ہو کر رہا ہوں آم آدمی پارٹی کے نیتا اور منطر کو پال رہے کچھ بول رہے ہیں ذرا سنتے ہیں استثیتی تھی دلی کی وہی استثیتی آج بھی برقرار ہے دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اپنے آدیس میں کہا ہے کہ کندر کی سرکار کانون بنا سکتی ہے اس لیے ہم کانون بنا رہے ہیں تو اگر پہلے جیسی استثیتی ہے تو کانون بنانے کی جروعت آپ کو کیوں پڑ گئی آڈیننس لانے کی جروعت کیوں پڑ گئی اور اگر آپ کانون بنا کر کے دلی کے لوگوں کو دویم درجے کا ناغری گھوست کر رہے ہو دلی کے لوگتنتر کی ہتھیا کر رہے ہو تو پھر پہلے جیسی استثیتی کیسے رہ گئی اس لیے آج بھارتی جنتہ پارٹی کا جھوٹ اور آئیے اب آپ کو سیدھے دی چلتے آروند کی اجریوال کا سمبودھن ہو رہا ہے ان لوگوں کو ان لوگوں نے دیکھا کہ دلی میں عام آدمی پارٹی کو ہرانا بہت مشکل ہے پچھلے چار چناؤ سیدھے سیدھے چار چناؤ بیجے پی آم آدمی پارٹی سے دلی میں ہار گئی دلی کے اندر پچھے سال سے زیادہ ہو گئے اب بیجے پی کی سرکار نہیں بنی ہے پچھے سال سے ان کو ونواس دلی کے لوگوں نے دیا ہوا ہے تو ان کو لگا کہ آم آدمی پارٹی کو ہرانا مشکل ہے تو انہوں نے چور درواجے سے پیچھے چور درواجے سے انہوں نے دلی کی ستہ کو ہتھیانے کی کوشش کی ہے دلی کے لوگوں نے ایک بار آم آدمی پارٹی کو ستر میں سے سٹھ 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 دی اور تین سٹھ بیجے پی کو دی دوسری بار ستر میں سٹھ سٹھ دی اور آٹھ سٹھ بیجے پی کو دی تو ایک سٹھ ان کو نیشنل چناؤ میں سات سٹ دی اور دلی کے چناؤ میں تین سٹ دی تو موڈی جی کو صاف صاف دلی کی جنت نے کہا کہ دلی کے کام میں دکھل اندازی مت کرنا آپ دیش سنبھال لیکن موڈی جی کہتے ہیں میں جنت کی بات نہیں مانتا اتنا اینکار ہو گیا نہ جنت کو سن کی بات مانتے نہ سپریم کورٹ کی بات مانتے اور آپ کو پتا اس قانون میں کیا لکھا ہے جو قانون آج پاس کیا ہے اس قانون میں لکھا ہے کہ دلی کے اوپر سے نیچے اے category b category c category d category جتنے دلی سرکار کے کرم چاری ہیں ان سارے کرم چاری کو کی بارے میں ساری پولیسی کندر سرکار بنائے گی ان کی ٹرانسفر پولیسی کون چپرا سی کیا کام کرے گا تو ابھی کی بڑی خواہر اروند کی ازری وال نے یہ گمبیر آروپ لگایا ہے کہ بھاج بی جے پی نے چور دروازے سے ستہ حد کی آنے کا کام کیا ہے چونکہ لگاتار ڈلی میں وہ ہار رہے تھے چار چناؤں میں آدمی پارٹی نے بی جے پی کو ہرایا اور پچھلے پچیس سالوں سے ستہ میں بی جے پی یہاں پر نہیں آئی تھی ایسے میں چور دروازے سے ستہ حاصل کرنے کی کوشش بی جے